اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بھی کہے پر ہم کنکریٹ پورنگ کرتے ہیں کسی بھی ریٹیننگ وال کی تو ریٹیننگ وال میں سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے یا تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ ریٹیننگ وال کا جو شنٹرنگ ہے وہ کل جاتا ہے اور آپ کا جو ریٹیننگ وال کا سائز اگر ایک فٹ کا ہے تو یہ بڑھ کے چودہ پندرہ انچ کا ہو جاتا ہے یا پھر اگر نو انچ کا ہے تو یہ بارہ انچ تیرہ انچ کا ہو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو نارمالی ہم فیس کرتے ہیں جہاں پر بھی ہم نے پلائی ووڈ کو یوز کرنا ہوتا ہے تو اس پرابلم سے بچنے کے لئے آپ لوگوں کو کنکریٹ پورنگ سے پہلے انسپیکشن اچھی طرح سے ہونے چاہیے شیٹرنگ کی اور دوسرا یہ کہ شیٹرنگ کی فکسنگ کے وقت بینگا سائٹ انجینئر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کتنے ڈسٹنس پر ہم لگا رہے ہیں یہ جو ورٹیکل ممبرز ہیں اور یہ جو ہریزنٹل ممبرز ہیں اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم نے پلائی ووڈ یوز کیا ہوا ہے اور پلائی ووڈ کے ساتھ ہم نے ہریزنٹل ممبرز یوز کیا ہے ہر ایک فٹ کے ڈسٹنس پر اور اس کے بعد یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے ہر دو فٹ کے ڈسٹنس پر ایک ورٹیکل ممبر یوز کیا ہوا ہے تو آپ جب بھی ہیوی کنکریٹ پورنگ کرتے ہیں خاص کر گرین کانکریٹ جو ہوتا ہے جس میں ہم وارٹر سیمنٹریشو کی بھی توڑا ہیوی رکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے جو ورٹیکل ممبرز ہو وہ ہر دو فٹ کے بعد ہو اور آپ کے جو ہاریزنٹل ممبرز ہے وہ ہر ایک فٹ کے بعد ہو ٹھیک ہے اور یہ جو ہاریزنٹل ممبرز ہے ان کی جو وٹ ہے یہ زیادہ ہو جیس طرح سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان ممبرز کی جو وٹ ہے وہ کم ہے اور ان ممبرز کی وٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ سرفی سیریہ کو کور کرے گا اور فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی جو کنکریٹ پورنگ ہے اس میں ہمارا جو ہے جو کنکریٹ جو شیٹرنگ ہے شیٹرنگ کی کلنے کے چانسز کم ہوگے تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں آپ لوگ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے احتیاط کرنے ہے کنکریٹ پورنگ کے وقت کسی بھی ریٹیننگ وال کی ہم بیسمنٹ کا ریٹیننگ وال ہے اس کی کنکریٹ پورنگ کر رہے ہیں تو آپ کو خاص کر اس چیز کا خیال بیسمنٹ کی ریٹیننگ والز کے اندر رکھنے چاہیے جب آپ گھر بنا رہے ہو